اسلام علیکم فرنڈز نمستے ان سسریع کال فرنڈز آج اس ویڈیو پر رییکشن دینے والا ہوں اس کا ٹائٹل ہے پاک سینڈ ٹین تھاؤزن روکٹ باجوا عمران سعودی بگ ریپورٹ چل کے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کا اوریشنل لینک آپ کو ٹاپ آف دی ڈسکرپشن میں مل جائے گا پلیز اس کو چیک آؤٹ کر لی جائے گا اور اگر آپ لی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں بہلا ایک ان کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نیانے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے کریں تو اس ویڈیو کی ڈیٹیل کو دیکھتے ہیں کہ کون سے ٹین تھاؤزن روکٹ جو ہیں وہاں پاکستان میں بھیجے ہیں کدھر بھیجے ہیں کیسے بھیجے ہیں اس کی ریپورٹ دیکھتے ہیں اور آخر تک بنے رہیے گا لیٹس سٹارٹ آج ابھی دوستو آج کس ویڈیو میں بات کریں گے پڑوسی دیش پاکستان کے بارے میں یہ ویڈیو بہت ڈیٹیل ویڈیو ہے آج کس ویڈیو میں آپ کو کئی خبریں جاننے کو ملیں گی تو یہ ویڈیو مس مت کیجئے گا اور بہت ڈیٹیل سے آج آپ کو جان کر ہی دینے والے ہیں پاکستان کے موجودہ حالاتوں کے بارے میں آج کس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ آئی ایم اف اور پاکستان کی ڈیل کیوں نہیں ہو سکی اور یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان کے جو ایکس آرمی چیف ہیں کمر جنرل جاوید باجوا انہوں نے کس طریقے سے عمران خان کی پول کھولی ہے اور سعودی عرب کے اندر پاکستان کے رشتے کس طریقے سے کھٹے ہو چلے تھے ساری باتیں بتائیں گے اور آخری میں ایک اور نیوز یہ بھی ہے کہ پاکستان اب جرمنی کے رستے سے یکرین کو ہتیاروں کی سپلائی کر رہا ہے تو یہ تینوں خبریں جانیں گے بہت امپورٹنٹ نیوز ہے مجھا جائے گا یہ نیوز سننے کا تو شروع کرتے ہیں آج کس ویڈیو کو دوستو پچھلے دس دنوں سے آئی ایم ایف اور پاکستان والے بیٹ کر بات چیت کر رہے تھے کہ بیل آؤٹ کا پیکج مل جائے آئی ایم ایف والے بھی بیل آؤٹ کا پیکج دینا چاہتے تھے پاکستان والے بھی بیل آؤٹ کا پیکج لینا چاہتے تھے لیکن آئی ایم ایف نے شرطے بہت کڑی کر دی انہوں نے کہا کہ یار تم اتنا بڑا دیش ہے پاکستان دنیا کی پانچویں نمبر کی سب سے بڑی آبادی والی کھنٹری ہے تو یار تم آخر کار اپنا دیش کیوں نہیں چلا سکے ہو تم اتنے کرپشن کیوں کرتے ہو مجھے آج میں آپ کو کرجہ دینے میں مجھے کوئی ایک سندھی نہیں ہے آپ بس میری requirement کے ساب سے اپنا دیش چلا ہو جو بجٹ پیش کرتے ہو وہ تو میں کروں گا ہی ساتھ میں ہی جو کرپشن کے اوپر آپ کے جو آروپ لگتے ہیں اس کے اوپر بھی کاروائی کرو دوستو دس دنوں تک یہ آمنے سامنے بیٹھ کر باتچیت کرتے رہے لیکن باتچیت کا حل یہ نکلا کہ آئی ایم ایف کی جو ڈیلیگیشن ہے وہ آج خالی آ جا رہی ہے خالی آ جا رہی ہے ڈیل کیوں نہیں ہو سکی ڈیل اس لیے نہیں ہو سکی کیونکہ ایک سو ستر بلین روپے کا ٹیکس اکھٹھا کرو آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے لیکن پاکستان کی سرکار کہہ رہی ہے کہ اس سال تو ان کے دیش کے اندر الیکشن ہونے ہیں مہنگائی کے کارن اگر ہم اتنا ٹیکس کو کولیکٹ کر لیں لیکن جنتہ ہمیں بوٹی نہیں دے گی اس کارن سے یہ ڈیل نہیں ہو سکی اور آئی ایم ایف والے ان دنوں خالی ہاتھ پاکستان سے جا رہی ہیں اور 6.5 بلین ڈولر کا بیل اوٹ پیکس تھا وہ اب ایسے ہی لٹک گیا ہے لیکن ان سبھی معاملوں کے بیچ پاکستان کے اندر جو مہنگائی ہے 48 سالوں کا ریکارڈ توڑ چکی ہے پاکستان کسی بھی وقت سری لنکا وینیزولا کی طرح ڈیفولٹ ہو سکتا ہے اور پاکستان کے اندر حالات یہ ہے کہ پیٹرول پمپوں پر پیٹرول بھی بہت مشکل سے مل رہا ہے تو یہ بات آپ کو دوستو پتا لگی پاکستان کے پیٹرول پمپوں کا تو یہ بھی رونا ہے کہ وہ ایک دن کے اندر 15,000 لٹر تیل ویز دیتے تھے لیکن اب پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں تو 13,000 لٹر پیٹرول بھکرائے ایک دن کے اندر 2000 لٹر کم ہوا ہے کوئی زیادہ بڑا انتر نہیں ہے یہ بات آپ کو پتا لگی دوستو اب بات کرتے ہیں پاکستان کے پورو وارمی چیف باجوا کی باجوا صاحب آج آتے ہیں اور وہ ایک بہت بڑا انٹرویو دیتے ہیں اپنے ایک جنرلیسٹ کو حالانکہ یہ انٹرویو کوئی ویڈیو کے طور پر نہیں ہے جنرلیسٹ ویسے ہی ان سے مل کر آیا اور وہاں سے ایک انٹرویو آیا باجوا صاحب کہتے ہیں کہ اگر عمران خان تھوڑے اور سمیں کے لیے پاکستان کے پرائیم منسٹر رہ جاتے ہیں تو پاکستان نقشے میں ہی نہ رہتا پاکستان نقشے سے گائے بوجھ جاتا یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے دوستو اور آج آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ پاکستان کے عمران خان کے بارے میں جو بھارت کا میڈیا بولتا تھا وہ باتیں آج پاکستان کے ایکس آرمی چیف باجوا صاحب بول رہے ہیں باجوا صاحب نے ایک بہت دیٹیل بات بتاتے ہوئے کہا کہ ایک بار کی بات ہے عمران خان اپنی کیبینٹ میٹنگ کر رہے تھے اور اس میٹنگ کے اندر انہوں نے کراؤن پرنس محمد بن سلمان کو پنجابی میں کافی آپتی جنک شبدوں کا استعمال کر کے ان کے بارے میں باتیں بولی تھی یعنی کہ سعودی کے پرنس محمد بن سلمان عمران خان کو گالیاں دی تھی پنجابی کے اندر اور یہ گالیاں عمران خان کے ہی ایک منطری بھی سن رہے تھے اور اس منطری نے سعودی عربیہ کے ایمبیزڈر کو جا کر عمران خان کی چگلی کر دی اور سعودی عرب کے ایمبیزڈر نے وہ باتیں سعودی کے پرنس کو بتا دی اور پھر دوستو سعودی کے پرنس نے عمران خان کے نمبر کو ہی بلو کر دیا حالانکہ آپ تو دیکھتے ہوں گے تصویروں کے اندر کی عمران خان اور ایک پرنس کے رشتے بہت اچھے ہیں جب بھارت اور پاکستان کے بیچ گہما گہما اتنی بڑھ گئی تھی کہ جنگ کے قریب آ گئے تھی سعودی عرب نے ماملے کو سیٹل کیا تھا تو دوستو اس سمیں سعودی عرب نے عمران خان کو ایک ہوتلائن کا نمبر دیا تھا یعنی کی 24 گھنٹے کے اندر کبھی بھی عمران خان کو مشکل ہوتی ہے تو وہ سعودی کے پرنس سے فون کول کر سکتا ہے بھارت اٹیک کرنا چاہ رہا ہے تو بھی آپ سعودی کے پرنس سے باتچیت کر کے ماملے کو سیٹل کر سکتے ہو تو سعودی کے پرنس کو نمبر سعودی کے پرنس نے نمبر دے رکھا تھا اور اس نمبر کو پھر سعودی کے پرنس نے بلو کر دیا جب اسے یہ بات پتا لگی یہ باتیں انہوں نے صرف سعودی کے بارے میں بتائی ہیں جو عمران خان نے چار چاند امریکہ اور چائنہ کو لے کر چڑھا رکے تھے وہ باتیں تو انہوں نے بتائی نہیں اور اسی لئے باجوا صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو سیچویشن ہے اتنی خراب ہو گئی تھی کہ عمران خان اگر اور سمیں رہ جاتے تو پاکستان نقشے میں ہی نہ رہتا کیونکہ پاکستان کے اپنے ہی دوستوں سے عمران خان دشمنی مول لے رہے تھے تو یہ ایک بہت بڑے کلیم ہوا ہے اور باجوا صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے کہ مجھے ریٹائر ہوتے ہوتے دو اپشن ملے تھے ایک اپشن تو یہ تھا کہ دیش کے اندر جو ہو رہا ہے ہوتا رہے میں چھپ رہا ہوں اور دوسرا اپشن یہ تھا کہ یہاں پر عمران خان اگر ستہ سے ہٹائی جاتے ہیں تو ہٹائی جائیں اس کو وہ سپورٹ کریں اور بیسکلی عمران خان کی سپورٹ میں نہ آئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے دیش کو بچایا اور عمران خان کا جو تکتہ پلٹ ہو رہا تھا اس کے بیچ میں نہیں آئے تو یہ ساری باتیں انہوں نے بولی اور عمران خان کے سپورٹر ہیں دوستو ان کا بہت برا آل ہو گیا ہے ان دنوں کیونکہ اب عمران خان کا تو پتہ ہی کٹ گیا ہے بیسکلی ان کی آرمی ہی ان کے خلاف ہو گئی ہے اب پاکستان کا پورو آرمی چیف اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے تو جو موجودہ آرمی چیف ہیں ان کی نظر میں کہ عمران خان ایک اچھے نہیں تاؤں گے دوستو کسی بھی وقت عمران خان کا پتہ کٹ سکتا ہے اب بات کرتے ہیں پاکستان کی تیسری بڑی خبر سے دوستو بڑی مجیدار خبر ہے بھارت کے ایک نیوز پیپر ہے ایک نومک ٹائم انہوں نے خبر شاپی ہے کہ پاکستان اب یوکرین کے اندر ہتھیار سپلائی کر رہا ہے جرمنی کے پورٹ سے اب یہ جرمنی کا پورٹ کہاں پر ہے دوستو آپ کو گوگل میں پر پتہ کھا جا جائے پاکستان کو جائے گا سننے کا یہ دوستو پیارا بھارت یہ پڑوسی پاکستان پاکستان کے اندر دوستو ایک جگہ ہے کراچی کراچی بہت فیمس ان کا کراچی پورٹ بہت فیمس ہے ایک تو ان کا ایک گوادر پورٹ ہے یہاں تو دوستو ایک حملے ہوتے رہتے ہیں یہ اتنا فیمس نہیں ہے کراچی پورٹ ہے یہ بہت فیمس ہے یہاں سے ان کا زیادہ تر ٹریڈ ہوتا ہے یہاں سے یہ اپنے ایک دس ہزار کے قریب روکٹ بھیج رہی ہیں اور یہ ایک یہاں سے ہوتے ہوئے پورا یوروپ کروز کرتے ہوئے جرمنی جاتی ہیں اور اور جرمنی کے اندر پورٹ آف ایمزن ہے یہاں پر وہ سپلائی اتار رہی ہیں اور جرمنی کے اندر دس ازار روکٹ بھیجی ہیں ایک کراچی پورٹ سے یہ کہنا ہے اگنومک ٹائم کا اور یہ جرمنی سے ہوتے ہوئے پھر پولنڈ جائیں گی اور پھر پولنڈ سے یہ یکرین جائیں گی یہ ایک اس آرٹیکل کے اندر دعویٰ کیا گیا ہے اب دوستو یہ ایک کون سی روکٹ بھیج رہی ہیں یہ بھی آپ کے منہ میں سوال اٹھ رہا ہوگا دوستو رشیہ سوویت یونین نے ایک روکٹ بنائی تھی بی ایم ٹونٹی ون گریڈ یہ 1963 سے سرویس کے اندر ہے اور دنیا کے ستر سے زیادہ دیشوں کے اندر آج بھی یہ بی ایم ٹونٹی ون گریڈ نام کے روکٹ لونچر ہے دوستو بھارت بھی یہ ایک روکٹ لونچر استعمال کرتا تھا اور دنیا کے اندر بہت سی جنگیں ہوئی ہیں دوستو بہت سی جنگوں کے اندر اس کا استعمال ہوا ہے ستر سے زیادہ دیش استعمال کرتے ہیں تو جائز سی بات ہے کہ یہ فیمز تو ہوگا ہی پاکستان نے بھی اس ایک بی ایم ٹونٹی ون گریڈ روکٹ لونچر کا ایک اپنا ورزن نکال رکھائے اور پاکستان کے اندر ہی اس کی پروڈکشن ہوتی ہے یوکرین کے پاس بھی یہ ایک روکٹ لونچر ہے اور یہی کارن ہے کہ دس جار روکٹ لونچر پاکستان نے یوکرین کی سینہ کو بیجے ہیں رشیا کے خلاف اب دوستو یہ تو اتنی بڑی ڈیٹیل نکل گئی ہے اور کون کون سے دیش استعمال کرتے ہیں آپ دیکھ رہی ہو افغانیستان سے لے کر دنیا کے ستر سے زیادہ دیشیں جن کے پاس یہ روکٹ لونچر ہیں اور لسٹ آپ کے سامنے چل رہی ہے کیا کہنا چاہوگے دوستو پاکستان کو لے کر آج ہم ایک ڈیٹیل ویڈیو لے کر آئے ہیں ایسی ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو جرور کومنٹ میں بتائیے گا اگر کچھ صدار کرنے کی بات ہے تو جم جرور صدار کریں گے اور ہاں ایک گجارش آپ سے جرور ہے یار آپ ہمارے فیس بک پیج پر ہمیں فولو نہیں کر رہے ہو بہت نراجگی ہے آپ سے کہ آپ ہمیں فیس بک پیج پر فولو نہیں کر رہے ہو اور فیس بک پیج پر جرور فولو کرو دوستو لنک ڈسکرپشن کے اندر ہے فیس بک پیج کا اور اپنے دوستوں سے بھی ہمارے فیس بک پیج کو جرور شیئر کروائیے کیونکہ وہاں پر بھی آپ کو ایسی ویڈیو دیکھنے کو ملتی ہیں اگر آپ کا یوٹیوب پر زیادہ انٹرس نہیں ہے تو آپ فیس بک پر بھی ہماری ویڈیو دیکھ سکتی ہیں تو دوستو جرور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہماری چینل پر نہیں ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب جرور کیجئے گا دوستو کہ یہاں پر ویڈیو آپ ڈیٹیل سے ملنے لگی ہیں بیسکری اس ویڈیو میں تین سے چار بڑی نیوز تھیں ایک سب سے پہلے جو جنرل باجوا کا ایک انٹرویو ہوئے جو پاکستانی میڈیا میں بھی جو ہے وہ ہیڈ لائنز چلی تھیں کچھ عمران خان نے بھی ذکر کیا کہ اگر عمران خان تھوڑا سا ہو رہتے تو پاکستان نے نہیں رہنا تھا تو ہمیں ایک چننا تھا یا عمران خان کو یا پاکستان کو تو ہم نے پاکستان کو چنا ایک یہ بڑی نیوز تھی دوسری یہ بڑی نیوز تھی کہ پاکستان جو ہے وہ راکٹ بھیج رہے یوکرین جرمنی کے راستے اور سعودیہ کو عمران خان نے کسی میٹنگ میں جو ہے سعودی کینگ کو پنجابی میں کچھ گالی وغیرہ دی جو کہ پہنچ گئی سعودیہ تک سعودی کے ساتھ اصل میں جو ان کا ولی عہد ہیں سلمان ڈرائیوری بھی کی عمران خان نے اتنی زیادہ چاپلوسی بھی کی اس کے بوجود جب اس نے گھڑی ایک گفٹ کی جو کہ صرف دنیا میں دو تھی انہوں نے اپنے لیے میرے خال سے بنوائی تھی اور ایک عمران خان کے لیے یا پاکستانی پرائم نیسٹر کے لیے بنوائی تھی خانہ کعب ایڈیشن وہ بھی اس پی ایم نے جو ہے پوری دنیا میں ناک کٹوائی پاکستان کی اور وہ سیل آؤٹ کر دی اور وہ جب سیل آؤٹ کی تو وہ بھی سعودی والی عید تک ایک بات پہنچ گئی کہ انہوں نے وہ گھڑی بھی بیج دی یہ جو میں نے گفٹ کی تھی تو وہ کیا امپریشن گیا ہوگا ان تک ہمارا تو وہ کافی زیادہ نراز تھے ان سے اور چائنہ بھی نراز یہ بھی نراز اور اور بھی جتنے پاکستانی مطلب فرنڈ سمجھ جاتے ہیں ملک وہ ان کے ٹانور میں نرازی تھے اب جو آئے ہیں انہوں نے مہنگائی بہت زیادہ کر دی تو واقعی یہ سال الیکشن کا ہے اور اگر وہ اتنے زیادہ بھاری برکرم ٹیکسز لگائیں گے ہاں ایک بڑی نیوز آئی ایم ایف کی تھی کہ ان کے ساتھ ڈیل ابھی تک نہیں ہوئی فائنل کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں ون سیونٹی بلین کے ٹیکسز لگانے ہیں تو پہلے ہی ہم لوگوں کا تو کچھومر نکل چکا ہے اگر اتنے ٹیکسز زور لگیں گے تو ہم کہاں جائیں گے اور جتنے بری طرح زہر سی بات ہے پھر پی ایم ایلن کی پارٹی بدنام ہو رہی ہے اس مہنگائی کو لے کر لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھا عمران خان تو اچھا تھا اگر اتنی مہنگائی کرنی تھی انہوں نے آ کر تو یہ تو مہنگائی مارچ کر رہے تھے ان کے ٹائم پر تو اب یہ خود کیوں اتنا زیادہ مہنگائی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب مہنگائی تو ضروری تھی کرنی تو وہ سارا کچھ ان کو اب سننے کو مل رہا ہے اور اگر وہ الیکشن میں اس طریقے سے جائیں گے تو وہ کبھی بھی بہن نہیں کر سکتے تو کافی زیادہ گھنبیر صورتحال پاکستان کی اس وقت پر اور دیکھتے ہیں کہ اس سے پاکستان آگے کیسے نکلتا ہے ہم آپ دونوں ہی ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں تو فرنڈز کومنٹ باکس میں شیئر کیجئے گا کہ آپ لوگوں کی کیا سوچ ہے اس بارے میں اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کسی ویڈیو پر میرے ساتھ میرا رییکشن دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ وہ ویڈیو کو دیکھیں تو پلیس اس ویڈیو کا لنک یا پھر اس کا ٹائٹل میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ نے اس ویڈیو کو انجوائی کیا ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب پر دیں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پلیس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹیک کیئر